ناظرین اکرام دور فیرون میں ایسے ایسے روح پرور واقعات گزرے ہیں جنہیں سن کر حضرت انسان رب عظیم کی قبریہی بیان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے آج ہم اپنے معزز ناظرین کو ایک ایسے ہی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کی تفصیل بتائیں گے فیرون کے دربار سے تعلق رکھنے والے اس واقعے کو حضرت جبرائیل امین نے میراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کے اس ایمان افروز واقعے کی جانب معزز دوستو دور فیرون میں بالوں کو بنانے سوارنے اور کنگی پھیرنے والی خاتون کو مشاتہ کہا جاتا تھا فیرون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاتہ رکھی ہوئی تھی مشاتہ کو آج کل کی اسطلاح میں بیوٹی میکر کہا جا سکتا ہے فیرون کے اہل خانہ کی مشاتہ فیرون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی محراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشگوار محق محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسی محق ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فیرون کی بیٹی کے سر میں کنگی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس خاتون کا کیا قصہ ہے جبرائیل امین نے بتایا کہ ایک دن ایک مشاتہ فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی اچانک اس کے ہاتھ سے کنگی گر پڑی تو اس نے بے ساختہ کہا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے خاتون نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب ایک اللہ ہے فیرون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا کہ میں تمہاری یہ بات اپنے باپ یعنی فیرون کو بتاؤں گی معزز دوستو فیرون کی بیٹی کی دھمکی سن کر اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کر بتا دو چنانچہ اس نے یہ ساری بات جیسے ہی اپنے باپ یعنی فیرون کو بتائی تو وہ تیش میں آ گیا اس نے فوراں اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے عورت تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے خاتون نے انتہائی جررت و شجاہ سے جواب دیا کہ ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ جواب سن کر فیرون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا جب یہ دیگ خوب تب گئی اور تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے خاتون نے فیرون سے کہا کہ میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا اس کے بعد فیرون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ آخر میں اس کا ایک شیرخار بچہ باقی رہ گیا اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو خدا بزرگ و برتر نے اس شیرخار بچے کو زبان عطا کر دی اور وہ شیرخار بچہ بول اٹھا کہ اے امہ جان بے خوف و خطر اس میں کود جائیے بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی ہوئی دیگ میں کود گئی یہاں آپ کو معلومات کی غرض سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ مصر میں حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک حرم کے کھنڈرات میں سے سنتی سو برس پرانی کوٹری ملی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ فیرون کی بیٹی کا مقبرہ ہے مصر کی وزارت اثار قدیمہ کے مطابق کاہرہ کے جنوب میں واقع دہشور کے شاہی قبرستان سے ایک لکڑی کے سندوق پر ہیرو گلافی رسم الخط کندہ ہے اس سندوق کے اندر چار مرتبان تھے جن کے اندر کسی خاتون کے عذاب بھرے ہوئے تھے خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ باقیات فیرون کی اسی بیٹی کی ہیں فیرون کا حرم اس کوٹری سے تقریباً چھ سو میٹر کی دوری پر واقع ہے دوستو ماہرین اثار قدیمہ کو ہیرو گلافی رسم الخط میں دس سطریں کندہ کی ہوئی ملی ہیں جس میں اس فیرون کا نام درج ہے تو ناظرین مہترم یہ تھا ہمارا آج کا ایمان افروز واقعہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ